اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی ریسپیز اینڈ بیوٹی ٹیپس کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ایزی سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں میں بتاؤں گی کہ آپ کیسے آسان طریقے سے گھر پہ چپلی کباب بنا سکتے ہیں چپلی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک پین چاہیے ہوگا آپ نے اس میں دو ٹیبل سپون بیسن ایڈ کرنا ہے بیسن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے ہلکی آج پر تین سے چار منٹ کے لیے بھوننا ہے تین سے چار منٹ کے بعد بیسن میں سے ہلکی ہلکی سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ نے اسے سائٹ پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ٹو ٹیبل سپون سوکھا دنیا ون ٹیبل سپون کالی مرچ ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون اچوائن تھوڑی سی دال چینی اور چار سے پان سوکھی ہوئی سورکھ لال مرچ ان تمام مسالہ جات کو ہم ایک پین میں ڈال کر اچھے سے پھونیں گی چار سے پانچ منٹ تک اس کو پھونیں گے جب تک اس میں سے بھوننے کی سمیل آنا سٹارٹ ہو جائے چار سے پانچ منٹ کے بعد اس میں سے ہلکی ہلکی سمیل آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم چولہ بند کر اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جیسے ہی یہ تھنڈا ہو جائے گا ہم اسے بلینڈر میں ڈال کر اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ یہ بلکل پورڈر فارم میں آ جائے اس کے بعد میں نے ایک کلو کیمہ لیا ہے اس میں ہم پیسا ہوا کرمسالہ ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے پھون کر پیس لیا تھا پھونا ہوا پیسن ایڈ کریں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا ہرہ دنیا ایڈ کریں گے ہرہ دنیا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں دو انڈے ایڈ کریں گے ان چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ تمام چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس مکسر کو تیس منٹ کے لیے فریچ میں رکھیں گے سیٹ ہونے کے لیے تیس منٹ کے بعد ہمارا مکسر سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے چپنی کباب کی شیپ دیں گے آپ چاہیں جیسے مازی شیپ دے سکتے ہیں میں یہاں اسے ایک ڈکی کی شیپ دے رہی ہوں آپ اپنی پسند کی کوئی بھی شیپ اسے دے سکتے ہیں اب ایک پین میں اوئل ڈال کر اوئل کو کرم کریں گے ہمارا اوئل کرم ہو گیا ہے تو ہم اس میں آپ چپنی کباب کو فرائے کریں گے ان کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ اس کی کوئی بھی سائٹ کچھی نہ رہ جائے اس لیے ہم اسے پلٹتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اسے ایک پلٹ پر نکال لیں گے یہ مہمانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے بلکل ہی ریڈی ہیں آپ اسے چٹنی یا کیچپ کے ساتھ مہمانوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ موسیقی